رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہبان نہائیت رہے والا ہے تو پیارے بچوں ہم سبق ہمارا محول کے مشکی سوالات کر رہے ہیں اور آج ہم الفاظ پر آراب لگانا سیکھیں گے یہ الفاظ ہیں جن کے اوپر ہم نے آراب لگانے ہیں تو پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ آراب کسے کہتے ہیں ہم یہ دھرائی کر رہے ہیں ہم اس سے پہلے بھی ایک سبق میں آراب کے بارے میں پڑھ چکے ہیں زبان بولنے اور لکھنے کے لیے الفاظ کی صحیح آوازوں سے واقف ہونا نہائیت ضروری ہے کسی لفظ کی صحیح آواز کو واضح کرنے کے لیے اس پر زیر زبر پیش وغیرہ لگانے کو آراب لگانا کہتے ہیں جیسے یہ آپ کے سامنے کلم لکھا ہوا ہے اگر ہم اس پر آراب لگائیں تو کاف کے اوپر زبر آئے گا لام کے اوپر بھی اور میم کلم پہ حرکت رکھ جاتی ہے اس کو جزم کہتے ہیں ساکن کہتے ہیں تو اس میں کاف اور لام متحرک ہیں اب ہم اس کو کچھ اور مثالوں سے اس کی وضاحت کرتے ہیں جیسے زیر زبر اور پیش جو ہیں ان علامتوں کو حرکات کہا جاتا ہے ایک چھوٹی سی لائن جو اوپر لگائی جاتی ہے جیسے کاف کے اوپر لگی ہے یہ زبر ہے تو جس حرف پر ان تینوں حرکات میں سے کوئی حرکت ہو اسے متحرک کہا جاتا ہے اور سکون یا جذم جو لفظ جو ہے وہ حرکت ان حرکات میں سے کوئی علامت نہ ہو تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ساکن ہے وہ متحرک نہیں ہے جیسے کلم میں کلم پہ رک جاتی ہے میم جو ہے وہ ساکن ہے اس کے اوپر جذم ہے عام طور پر اردو الفاظ کا آخری حرف جو ہے وہ ساکن ہوتا ہے وہ حرکت نہیں کرتا ہر زبان کی درست ادائیگی میں اس کے تلفز اور اصول تلفز کی اپنی اہمیت ہے اردو زبان جو عربی فارسی ہندی اور اب انگریزی کے الفاظ اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں اس میں تلفز کی بہت اہمیت ہے یعنی یہ بہت اہم ہے کہ ہم درست تلفز سیکھیں اردو زبان کے بعض الفاظ کے ہجے ایک جیسے ہوتے ہیں جیسے یہ ہے ہم اس کو آئین لام میم اس کو ہم علم بھی پڑھ سکتے ہیں اور علم بھی پڑھ سکتے ہیں اگر ہم اس کو علم جو ہے دو فرق طرح کے معنی دے گا علم اور علم علم کا مطلب ہوتا ہے جھنڈا علم آئین لام کے اوپر زبر ہے اور میم کے اوپر جزم ہے علم میں آئین کے نیچے زیر ہے اور لام کے اوپر زبر ہے اور میم کے اوپر جزم ہے اب ہم اپنے مشکی طرف آتے ہیں خراب خراب کا مطلب ہوتا ہے برا بیکار نکمہ جیسے یہ خراب ہے سیب خراب ہے تو خراب کے جو عراب ہیں خے زبر رے علف اور بے کے اوپر جزم ہے اس طرح مرتبان مرتبان جو ہے وہ چینی یا مٹی کا رون کی ہوا برطن جس میں اچار مربع یا گھی وغیرہ رکھتے ہیں تو مرتبان مرتبان میں میم زبر رے مر تیز کے اوپر زبر بے علیف با اور نون ساکن مرتبان اسی طرح براہ راست براہ راست کا مطلب ہوتا ہے بغیر کسی واسطے کے ڈائریکٹ تو براہ راست کے جو عراب ہیں یہ ہیں براہ راست بے اور رے کے اوپر زبر ہے ہے کے نیچے زیر ہے اور رے اور سین کے اوپر تو اللہ سالہ سے براہ راست رابطہ کریں آپ کو کبھی لائن مسروف نہیں ملے گی ہمیشہ جواب ملے گا آپ کی پوری بات سنی جائی اور آپ کا دل کبھی نہیں ٹوٹے گا تو پیارے بچوں اللہ سالہ نے اپنے ساتھ براہ راست رابطہ کرنے کے لیے اپنی کتاب بھیجی ہے جو اللہ کی الفاظ ہیں اللہ نے اسے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا تو آپ اس کو ترجمے سے پڑھو آپ کو پتھا چلے اللہ آپ سے کیا بات کر رہا اور آپ اللہ سے کیا مانگ رہے ہو اسے اردو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کریں پھر نقصان کمی گھاٹا یا خسارہ جیسے کوئی چیز ہمارے سے ضائع ہو جائے تو ہم کہتے ہیں نقصان ہو گیا تو نقصان میں نون کے اوپر پیش آئے گا کاف کے اوپر جزم اور سواد نون کے اوپر بھی جزم آئے گی اسی طرح دوست کہتے ہیں خیر کھا کو بھلائی جانے والے کو اور دوست کے اوپر عراب لگائیں گے دالواو دوست سین زبرتے ساتھ دوست آپ کو پتہ ہے کہ دوست جو ہے وہ اپنے حدیث ادمی اپنے دوست کے دین پر چلتا ہے اس لیے تم دیکھ لیا کرو کس کو دوست بنا رہے ہو پھر ہے استعمال استعمال کا مطلب ہے عمل میں لانا کام کرنا برتنا جیسے موبائل کا استعمال ہے اسی طرح اس میں علف کے نیچے زیر ہے سین کے اوپر جزم ہے اور تے کے نیچے زیر اور میم کے اوپر زبر ہے تو ہمیں موبائل فون کا استعمال کرتے ہوئے نقصان اور فائدے دونوں سامنے رکھنے چاہیے ہم اس میں ڈکشنری ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں کیلکولیٹر نوٹس دے سکتے ہیں حفاظت کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن یہ وقت کا زیادی کرتا ہے پیارے بچے امیدہ آج کا سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں